اسلام علیکم ناظرین کروگرام عقیدت کے پور میں آپ کا مرد بانتاج ممن آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں توڑے پاکستان ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کاریس ساجد صاحب جنہوں نے دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کر کے یہ ہے سہادت حاصل کی ہے اور اپنے اور اپنے والدین کا سرخفل سے بلند کیا ہے کیونکہ کل قیامت والے دن ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ ان سے برمائیں گے کہ سورت الحمد و شریف سے قرآن شریف پڑھتا جا اور جہاں سورت الناس کا اختتام ہوگا وہاں آپ کا وہ مقام ہے اور یہی نہیں ان کے والدین کے سر پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے تاج پہنائیں گے جس کی روشنی چوبی چاند سے زیادہ ہوگی تو آئیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اور ہم ان سے سنتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا سنانے والے ہیں جکار صاحب پروریم میں کو اکشاندید کہتے ہیں آج ہمیں اور ناظرین کو کیا سنانے والے ہیں میں آپ کو اتقا کے موجود پر آجز کرنا چاہتا ہوں جی اکشاندید نحمدہو ان صلی علی رسولہ کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم ان اللہ اتقاب صدق اللہ العظیم وقالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولیکن ينظر الى غلوبكم و اعماركم او کما قال علیہ السلام شاہر نے کیا خوب کہا ہے ارباب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر دون لیں گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز سایا نہ ملے گا محترم صدر جنسہ اور میرے معزز سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تاریخ امرہ ثور اقرائد چند عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین محترم قرآن پاک میں تقوى کو انسان کے لئے اعلیٰ و اشرف مراتب قرار دیا گیا ہے لیکن آج لوگ صدر اور وزیر بننے کو اعلیٰ و اشرف سمجھ رہے ہیں لیکن آج لوگ ڈاکٹر بننے کو اعلیٰ و اشرف سمجھ رہے ہیں لیکن آج لوگ پائینٹ بننے کو اعلیٰ و اشرف سمجھ رہے ہیں لیکن آج لوگ گورنر اور منسٹر بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں لیکن آج لوگ پروفیسر بننے کو اعلیٰ و اشرف سمجھ رہے ہیں لیکن آج لوگ قاری بننے کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں میرے رب کائنات کہتا ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میرے نزدیک تم سب میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ازل اشرف افزل اعلیٰ و بالی مراتب پر وہ شخص فائز ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویدار ہو سامعین محترم تقویہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خالق کون و مکان ملائکہ کے روبرو ابن آدم کی مدحسرائی بیان کی جاتی ہے تقویہ ہی وہ شیح ہے جس کی وجہ سے انسان ملائکہ سے سبقت کر جاتا ہے ارے سنیئے تقویہ ہی وہ شیح ہے جس کے اختیار کرنے پر قرآن فکار رکھتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازَا میرے بدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری دلوں کی تقویہ کو دیکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجَا یعنی جو تقویہ والی زندگی اختیار کرے گا اللہ رب العزت مشکل اوقات میں اس کی بگری بنائے گا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا بتانا اور کیا ملے گا قرآن نے جواب دیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ یعنی متقی آدمی کے لیے ایسی جگہ سے رزق محیہ کرے گا جس کا اسے مہم و گمان بھی نہ ہوگا میں نے قرآن سے پوچھا اور کیا ملے گا قرآن نے جواب دیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَلْهُ سَيِّعَاتِهِ اس کی تمام گناہوں کو مٹھا دے گا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا بتانا اور کیا ملے گا قرآن نے جواب دیا وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرَ اس کی تمام عجر کو گلند کر دے گا میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا بتانا اور کیا ملے گا قرآن نے جواب دیا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُ اللَّهَ يَجَعَلْنَكُمْ فُرْقَانَا میرے بندے اگر تُو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ رب العزت تُویں قویٰ فارق عطا فرمائے گا جس کی ذریعے سے تُو حق اور باطل میں توحید اور شرک میں سنت اور بدعات میں تمیز اور فرق کر سکے گا سامنی محترم توجہ فرمائیے میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن مزید بتانا اور کیا ملے گا قرآن نے جواب دیا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى ارے میرے بندے تو تقویٰ اختیار کر کے تو دیکھ تمہاری دنیا و آخرت کو سوار دوں گا دنیا و آخرت کی خوشیوں سے تیرا دامن بھر دوں گا سامنی محترم تقویٰ ہی وشے ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے دوزخ میں بھی کام آتا ہے جنت میں بھی کام آئے گا جنت میں بھی کام آئے گا برزخ میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا تو پھر کیوں نہ ہو ہم بھی تقویٰ زندگی میرے صحابہ نے گزاری تھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقویٰ زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جی ناظرین آپ نے سنا قاری ساجد صاحب کی خوبصورت انداز میں تقویٰ کے بارے میں بیان اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے محضوان تاج مومن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے کورے باکستان